انڈیاز جی ٹوئنٹی پریزیڈنسی کے سلسلے میں گورنمنٹ ڈگری کالیج پاپوری میں ایک جانکاری پروگرام منقض کیا گیا جس میں طلبہ کو جی ٹوئنٹی سے آنے والے فوائد کے حوالے سے جانکاری فراہم کی گئی پروگرام میں کلچر اور ہیریٹیج کو بچانے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر کئی فوڈ اور ہیریٹیج اسٹالز بھی لگائے گئے تھے جی ٹوئنٹی سے تو پتہ یہ یہ ہمارے لئے ایک مہتی خخر کی بات ہے کہ انڈیا کو پریزیڈنسی ملی ہے اس سال اس کو ہیڈ کرنے کی جی ٹوئنٹی کانٹریز کو وہ تو خخر کی بات ہے ہی لیکن اس میں کشمیر کو بھی سیلیکٹ کیا گیا ہے اس کی میٹنگ کے لیے یہ ہمارے لئے اور بھی خوش قسمتی کی بات ہے کیونکہ اس میں ہمارے کشمیر پورے بولڈ میں آئیڈنٹیفائی ہوگا اور اس کو جانا جائے گا ہر لحاظ سے ہر دائمینشن سے کلچر کے لحاظ سے لینگویج کے لحاظ سے ہمارے کزین کے لحاظ سے ہمارے جو یہاں پہ سائٹس ہیں ٹوریزم اس کو پروموٹ کرے گا اور ہر اس ٹائپ کی چیز کو پروموٹ کرے گا اور پورے بولڈ میں کشمیر ویسے ہی مشہور ہے لیکن اس سے اور بھی زیادہ جو اس پر تھوڑا سا پچھلے دن کچھ سالوں میں جو اس پر باہر کے ٹوریسٹ نہیں آتے تھے باقی چیزیں نہیں آتے وہ آنا شروع کریں گے ہمیں پورا یقین ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو ابھی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں جی ٹوئنٹی تو یہ ریگارڈنگ ہے اس لیے کہ جو کہ ہمارے جو ہمارا جو کلچر ہے اس کو شو آف کرنا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں جو آج ہماری جو جنریشن ہے ہم نہیں جانتے ہیں جو ہمارا کلچر ہے ہم زیادہ تر بیسٹرنائزیشن کی طرف مائل ہوتے ہیں اور جو ہمارا خود کا کلچر ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں جیسے کہ ہمارا جو فیرن ہے جیسے کانگڈی ہے اور بہت ساری چیزیں جیسے ہمارا ہکسن ہے اور کہوہ ہے جو کہ بہت ٹریڈشنل ڈرنک ہے یہاں کی تو یہ ضروری ہے یہ پروگرم بہت ضرور ہے تاکہ جو آج کل کی جنریشن ہے ان کو اس کے متعلق نالیج میں لے کی ہمارا کلچر کیا ہے ایل جی منو سنہ نے راجباغ جہلم ریور فرنٹ کو عوام کے لیے وقف کیا ہے اس موقع پر منو سنہ نے کہا کہ جہلم ریور فرنٹ میں مفت وائی فائی اور سائیکلنگ سمیت ہر قسم کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں اور آنے والے وقت میں یہاں ایک لیبریری بھی بنایا جائے گی ایل جی نے کہا کہ جی ٹوئنٹی اجلاس کے لیے تمام تر تیاریاں کر لی گئی ہیں اور ہم اسے کامیابی کے ساتھ منقد کریں گے انہوں نے کہا کہ یہاں سرمایہ کاری سے صحیحت کو مزید فروغ حاصل ہوگا میں سرینگر اور کسمیر کے نیواسیوں کو پتھائی دینا چاہتا ہوں کہ آج جہلم ریور فرنٹ بند کر کے تیار ہوا ہے یہ چھے کلومیٹر کا اسٹریچ ابھی بنا ہے انہوں نے سائیت کا کام بھی آگے شروع ہونے والا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سرینگر سہر جو ہے وہ وارٹر بارڈیز اور وارٹر کے کنیرے ہی بسا ہے یاں کی سانسکرتک ویراثر یا میں کہوں کی اکانومی بھی وارٹر پر ہی نیرور کرتی تھی لمبے سمیے سے یہ بیک یاد میں تبدیل ہو گیا جسے سمارٹ سیٹی پروجیکٹ میں میں کہا سکتا ہوں کہ ایک انتراشتی استر کا اسپیس سرینگر سمارٹ سیٹی نے یہاں تیار کیا ہے اس میں ہر پرکار کی سب دھائیں اپلا بکرائی گئی ہیں یہاں فری وائی فائی بھی ہے بچوں کے لیے سائیکل لنگ کرنے کی بیوستہ ہے واکنگ کا انتظام ہے آنے والے دنوں میں یہاں لائبری بھی بنائیں گے ہم لوگ کفے بھی ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نشید رب سے ایک سرانی کام ہوا ہے اور کیوں والا سانسکرٹک ویراست یہاں کی نہیں پریزرب کر پائیں گے ہم بلکہ مجھے لگتا ہے کہ ایکانومی کو بھی سرینگر اور کشمیر کی بوستی سے ملے گا سینا صاحب جمعی بہتی بڑا انٹرنیشنل میگا ایویٹ ہمارا یہاں ہو رہا ہے جی ٹونٹی کا ایزا مہمان نواز آپ ہیں پورے جمعہ کشمیر کی طرف سے کس طرح کی تیاری ہے جی ٹونٹی کے حوالے سے جی ٹونٹی کی تیاری ہے جمعہ کشمیر ترساسنے اور جمعہ کشمیر کے نیواسیوں نے ان کا بھی بڑا سہیوگ ہے بہت بہترین دن سے یہاں ہے آپ لوگ کے پرتی بھی میں آبھار وقت کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ مل کر کے ایک ساندار آئیوجن کر رہے ہیں اور آئیوجن کی سفلتا کا جو سندیش جائے گا پوری دنیا میں اس سے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہاں ٹورزم بھی بڑھے گا یہاں انویسٹمنٹ بھی بڑھے گا اور جو ہماری پرمپرہ رہی ہے کشمیر کی مہمان نوازی کی اس کو بھی پوری دنیا دیکھ سکے گی میں پردان منطری جی کے پردان بھی سے اس روح سے آباری ہوں جنہوں نے جی ٹونٹی کی میٹنگ کے لیے جمعہ کشمیر کو اسطحان دیا جی ٹونٹی سمیٹ کے حوالے سے جہاں جی ٹونٹی سمیٹ کے حوالے سے آباری ہوں